ایسی سی ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ آج شاہینوں کا ٹاکرا روایتی حارت سے ہوگا میچ سے قبل قومی ٹیم میں تبدیلی کا امکان ذرائع کے مطابق سائم عیوب کو بھارت کے خلاف موقع دیا جائے گا دو نوٹی میں اب تک سات بار ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ میں آمنے سامنے آ چکی چھے میں بھارت جبکہ ایک میچ میں پاکستان فاتح رہا محمد اسامہ سے مزید جانتے ہیں اسامہ بتائیے اس بارے اسامہ سے اس بارے اپڈیٹ لیں گے آپ کو بتا رہے ہیں کہ میچ سے قبل قومی ٹیم میں تبدیلی کا امکان ہے ذرائع کے مطابق سائم عیوب کو بھارت کے خلاف موقع دیا جائے گا دونوں ٹیمیں اب تک سات بار ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ میں آمنے سامنے آ چکی ہیں چھے میں بھارت جبکہ ایک میچ میں پاکستان فاتح رہا ہے آئی سی سی ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ آج شاہینوں کا ٹاکرا روایتی حریف بھارت سے ہوگا میچ سے قبل قومی ٹیم میں تبدیلی کا امکان ذرائع کے مطابق سائم عیوب کو بھارت کے خلاف موقع دیا جائے گا تفصیلات کے لئے بات کرتے ہیں محمد اسامہ سے بتائیے اسامہ اگر آئی سی ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ میں پاکستان اور بھارت کے بارے مقابل ہوں گی میچ کے غیرین ورلڈ کپ میں پاکستان اور بھارت کے خلیرے کی بارتی ہے تو بھارت کا فردہ ہماری ہے دولو ٹیم میں اپنے ساتھ فار اس دوتے کے مقابل ہو چکے جبکہ بھارت جبکہ ایک باری پاکستان کی جو ٹیم کو پتا حاصل ہوئی ہے آج کی اگر سنہی ٹیم کی بات کی جائے تو پاکستان میں دو سے سین تقدیلیوں کے اندران ہے جسی پر بیتے رازم خان آج سنہی ٹیم میں شامل نہیں ہوں گے جلائے جمدادک آئیزہ اندر امار ٹیم آج سنہی ٹیم میں شامل ہوگی جبکہ قومی کو جیسی نے اس پر کل سار پاسکولوں کے ساتھ بیدان میں رجیس عذاب خان، اسکر خان احمد، بغض ربان، محمد رسوان، کپسان بابر آزم، فاسکولوں محمد آبی، لکریسہ، شاہی شاہفیدی اور ہاریز رومزی پلے ہی ریول میں شامل ہوگی جسی پلے ہی ریول میں شامل ہوگی جسی پلے ہی ریول میں شامل ہوگی محقہ ملے گا امار ٹیم آج کی مہت کے لئے مکمل سکتا ہے جبکہ قابل سکتا ہے جو چار ہو پڑا ہے جبکہ بھارت آبنا پہلے میں شکتا ہے اور آج پاکستان اور بھارت کی سی پھیلے جسی پلے ہی مجھے مکمل ہوں گے پاکستان کے لئے ملے میں دو سے تھیم تک بلیوں کی حضر رہا ہے آپ کا بہت شکریہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کاب دنیا کرکٹ کا سب سے بڑا مقابلہ پاکستان کا آج روایتی حریف بھارت کے ساتھ تاکرا ہوگا میچ رات ساڑھے سات بجے شروع ہوگا شایقین کرکٹ نے بھی قومی ٹیم سے امیدیں باندھ لیں کہتے ہیں پاک بھارت میچ کا اپنا مزہ ہے امید ہے بابر آزم کی کپتانی میں آج کا میچ جیت جائیں گے تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز سامیہ سعید سے جی سامیہ بتائیے جو ملکل ورلڈ کپ کا آغاز ہو چکا ہے آج چھٹی کا دن ہے اور شایقین کرکٹ جو ہیں وہ پڑ جوش دکھائی دے رہے ہیں آج دنیا کرکٹ کا سب سے بڑا مقابلہ پاکستان اور انڈیا کی ٹیم میں مدے مقابل ہوں گی میرے ساتھ یہاں پر شایقین کرکٹ بھی موجود ان سے جانتے ہیں کہ ان کے کیا جذبات ہیں جی بتائیے گا کیا لگ رہا ہے آج کونسی ٹیم اچھا پرفارم کرے گی آج انشاءاللہ امید ہے پاکستان جیتے گا ہم پاکستان کی ٹیم کے ساتھ ہم فل سپورٹ کرے گا آپ بتائیں کونسے جو پلیئر ہے وہ آپ کا فیوریٹ ہے کیا لگتا ہے آج کونسا جو پلیئر ہے وہ اچھا کھیلے گا آج امید تو بابر آزم سے بہت ہے کہ مطلب اچھی کارگردگی دکھائیں گے لیکن دیکھیں بارہ حال کیا ہوتا ہے آپ بتائیں کیا لگتا ہے کونسا جو پلیئر ہے وہ اچھا پرفارم کرے گا کس سے امیدیں ہیں ہماری امید ہیں تو بابر آزم کی ساتھ ہیں انشاءاللہ اور باقیوں سے بھی امید ہے کہ ساری اچھا پرفارم کریں گے اور پاکستان ہی جیتے گا انشاءاللہ بلکل شائی کینک ریکٹ پر جوش دکھائی دے رہے ہیں کہ آج کا میچ پاکستان ہی جیتے گا یہاں پر جو ہیں وہ کچھ اور شائی کینک ریکٹ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں جی بتائیے گا کیا لگتا ہے آج کتا مزا آنے والا ہے پاکستان انڈیا کے میچ میں بہت زیادہ مزا آنے والا ہے اگر پاکستان جیتیں گے آج ہم بتائیں کیا لگتا ہے کونسا پلیئر اچھا پرفارم کرے گا آف کورس بابر آزم انشاءاللہ پاکستان ہی جیتے گا آج بلکل شائی کینک ریکٹ جو ہیں وہ یہاں پر جوش دکھائی دے رہے ہیں ان کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ آج جو پاکستان ہے وہ اچھے مارجن سے میچ جیتے گا بابر آزم کی کپتانی میں یہ میچ جو ہے وہ ہم ہی جیتیں گے اور ورلڈ کپ کی ٹروفی بھی پاکستان ہی آئے گی شائی کینک ریکٹ کو بھی پاک بہارت میچ کا بے سبری سے انتظار کہتے ہیں ہمیشہ صحیح پاکستان اور بہارت کے درمیان میچ دلچسپ ہوا ہے بہارت ایک بڑی ٹیم ہے پاکستان کو میچ اتنے کے لیے آج اچھا پرفارم کرنا ہوگا انشاءاللہ امید تو ہے کہ پاکستان جیتے گا امیر کے فرم میں ہے واپس بیک امید ہے کہ رویت شرما کولی ان کی ساریوں کی ویکٹے لے گا ایکسائیٹمنٹ تو اس وقت پیک کر رہے ہیں جب پاکستان اور انڈیا کا مانچ ہوتا ہے ویسی ایکسائیٹمنٹ ہوتا ہے ایک کامپیٹیشن ہوتا ہے ہمارے بہت سارے فرنز ہوتے ہیں ہم آپس میں اس طرح سے لڑتے رہتے ہیں ہم جیتے گے ہم جیتے گے تو اس طرح سے چلتا رہتا ہے ابھی سب سے زیادہ ایکسائیٹمنٹ ہمیں سب سے زیادہ ایکسپیکٹیشن کہلیں بابر آزم سے کیونکہ وہ جو ہمیشہ ٹاپ پرفارمر رہتے ہیں بہت کبھی بار تو میں آج ہوتا ہے پاکستان انڈیا کا بس بارش نہ ہو باکی انجوائے پھول کریں گے انڈیا پاکستان کے میچ میں سب سے زیادہ جو دیکھنے والی چیز ہے وہ بابر آزم کی سنچری ہے اور چاروں ہمارے جو فاسٹ بولرز ہیں ان کی باولنگ تقریبا ہم جتنے بھی دوستان سب پاکستان کو سپورٹ کر رہے ہیں اور میرا فیورٹ پلیئر جو ہے بابر آزم ہے ہم پاکستان کو سپورٹ کریں گے اور ہم یہ مید کرتے ہیں کہ ہماری ٹیم اس بار جیتے گی میرا فیورٹ کرکٹیٹر ہے بابر آزم آئیسیسی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے سنسنی خیز مقابلے جاری دنیا کرکٹ کا سب سے بڑا مقابلہ آج ہوگا پاکستان اور بھارت کی روایتی ٹیمیں آج ٹکرائیں گی میچ پاکستانی وقت کے مطابق ساڑھے سات بجے شروع ہوگا شائعکین قومی ٹیم کی جیت کے لیے پرجوش مزید تفصیلات سامیہ سعید سے جی سامیہ جی بلکل آئیسیسی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے میچز جو ہیں وہ جاریوں ساری ہیں جبکہ آج دنیا کرکٹ کا سب سے بڑا مقابلہ پاکستان اور انڈیا کی ٹیموں کے ماں بین نیو یورک میں کھیلا جائے گا جبکہ شائعکین ایک کرکٹ آج کا میچ دیکھنے کے لیے کافی پرجوش دکھائی دے رہے ہیں اور بے سبری سے انتظار کر رہے ہیں کہ کب ان کی ٹیم جیت کی نوید سرائے گی ہم آئے ساتھ اس وقت موجود ہیں شائعکین ایک کرکٹ ہم اپنے تمام کھلاڑیوں سے امید رکھتے ہیں لیکن بہترین جو کھلاڑی ہیں فخر بابر کیونکہ فخر جو ہے وہ ایک ہماری مطلب سپورٹ کرنے والا ٹیم کا بہت اچھا کھلاڑی ہے رزوان وغیرہ سے سپورٹ چاہتے ہیں اور بالنگ میں ہم جو ہیں اپنا حریس سے اور شاہنشاہ فریدی سے سپورٹ چاہتے ہیں کیونکہ ہماری ٹیم بہت اچھی ہے ہم چاہتے ہیں کہ یہ میچ جیتے اور ان کے لیے یہ ضروری ہے جی بلکل ان کا کہنا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ٹیم جیتے ہیں ہماری ساتھ ایک اور شہری موجود ہیں ہم ان سے جانتے ہیں کہ ان کی کس قدر امید ہے وہ کتنے پرجوش ہیں آج کے میچ کو لے کے ہماری بہت امیدیں ہیں پاکستان ٹیم سے پچھنا میچ آ رہے ہیں یو ایسے سے لیکن آج ہم جیت کے لیے جائیں گے اور بہت زبردست کمبیک کرے گی ہماری ٹیم ہماری امید ہے آج بابر آزم نمبر وان پلیئر ہے اور ساتھ میں فخر زمان بہت اچھا لے رہا ہمارا ہماری ان سے بہت امیدیں ہیں آج ہم کمبیک کریں گے جی بلکل شہریوں کا کہنا ہے کہ آج انہیں بہت امیدیں ہیں پاکستانی ٹیم سے کہ وہ کمبیک کریں گے جیت اپنے نام کریں گے اور ہر شہری جو اپنے پسندیدہ کرکٹر کو سپورٹ کرتا ہوا دکھائی دیتے اور آج کی جیت کے لیے کافی پرجوش دکھائی دیتے ہیں جی آپ کا شکریہ پنجاب میں حکومت اور گورنرز کے نظام میں انقلابی تبدیلی کا فیصلہ وزارتوں اور محکموں کی تاریخ کی سب سے بڑی ریسٹرکٹرنگ کا فیصلہ ایک ہی کام کرنے والے ایک سے زائد اداروں کو ضم کیا جائے گا وزیراعلا پنجاب نے ریسٹرکٹرنگ کے منصوبے کی منظوری دے دی تفصیلات جانتے ہیں بیورو چیف حسن رضا سے جی حسن بتائیے جی بالکل وزیراعلا پنجاب مریم نواز چیف کی جانوی سے جو ہے پالتو اور نکمے اور خفارے اشکار اداروں کی ڈاؤن سازنگ کے حوالے سے بقاعدہ فیصلہ کیا گیا ہے اور پنجاب میں وزارتوں اور محکموں کی تاریخ کی سب سے بڑی ریسٹرکٹرنگ کا فیصلہ کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے اور پنجاب میں حکومت اور گورنرز کے نظام میں انقلابی تبدیلی لانے کا بھی حکومت کی جانوی سے دعویٰ سامنے آ رہا ہے ان کا کہنا تھا کہ ایک ہی کام کرنے والے زائد اداروں کو ختم کر دیا جائے گا اور وزیراعلا پنجاب نے ریسٹرکٹرنگ کی منصوبی کی تدائی منظوری دیتے ہوئے وزارتوں کا حجم کم کر کے سرکاری امور کی انجام دہی میں آسانی پیدا کرنے کے احکامات جاری کر دی ہیں ایک ہی کام کرنے والے اداروں کو ضم کیا جائے گا ریسٹرکٹرنگ اور ڈاؤن سازنگ کے سے اداروں کی کارکردی کے عبامی خدمت کے عمل کو سادہ آسان اور تیز بنایا جائے گا اس چرکٹرنگ اور ڈاؤن سازنگ سے ارمور پیہ کی بچت ہوگی اکومت کی سلانہ خراجات میں بڑی کمی ہونے سے مالی منجائش پیدا ہوگی آپ کا بہت شکریہ وزیراعلا پنجاب مریم نواز کی وزیراعظم شہباز شریف کو چین کے قائمیاب دورے پر مبارک بات وزیراعظم شہباز شریف کی ملک کی ترقی اور خوشحالی کی کاوشوں کو خراج تحسین پیش کیا وزیراعلا مریم نواز کا کہنا ہے کہ شہباز شریف نے دورہ یو اے ای کے بعد چین میں بھی بہترین سفارت کاری سے ملک کی ترقی کی رہا ہموار کی ہے تفصیلات کے لئے بات کرتے ہیں بیورو شریف حسن رزا سے جی حسن بتائیے جی بالکل وزیراعلا پنجاب مریم نواز شیف کی وزیراعظم محمد شہباز شیف کو چین کے کامجا دورے پر مبارک بات دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ قائد محمد نواز شریف کی رہنمائی میں محشت استقام کے جانب گامزن ہے سی پیک پروجیس کی تکمیل میں تیزی آئے گی وزیراعظم شہباز شیف نے دورہ یو اے ای کے بعد چین میں بھی بیترین سفارت کاری سے ملک کی ترقی خوشحالی کی رہ ہموار کر دی ہے انہوں نے کہا کہ وقت نے ثابت کر دیا کہ چین اور دیگر ممالک پاکستان مسلم لیگ کی قیادت میں برپور اعتماد کا اظہار کرتے ہیں کہ ان کی سرمایہ کاری کی شراکت داری پر مات کی معاشی ترقی کے راہ کھولے گی پاکستان ترقیات چٹان کی طرح مضبوط اور سر بلند ہیں انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ الحمدللہ ملک معاشی اچھے معاشی حالات کی جانبی روا دوا ہے آتا روٹی اور دیگر ضروری اشیاء کے نرخ میں کمی کی جائے گی اور کمی کا رجان خوش آئند ہے انہوں نے کہا کہ محمد نواز شیف کی قیادت میں مسلم لیگ دون کی حکومت عوام کے معاشی ترقی کے لیے اندار کام کر رہی ہے آپ کا بہت شکریہ حسن آگے بڑھیں اور آپ کا بتائیں کہ سنت ابراہیمی کے ادائیگی کے لیے مویشی منڈیوں کی رون کے دن بدن بڑھنے لگیں لاہور میں شاہ پور کانجرا مویشی منڈی کے بعد سگیاں پل مویشی منڈی بھی سج گئی شہری بھاوتاو میں مصروف مہنگائی کے شکوے ہوتے رہے ریپورٹ کر رہے ہیں محمد علی عید قربان چند دنوں کی دوری پر زلحج کا چاند نظر آتے ہی مویشی منڈیاں سج گئیں لاہور میں شاہ پور کانجرا منڈی کے بعد سگیاں مویشی منڈی بھی فال بکرے چھترے بچڑے گائے بیل اور اونٹ ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت اور دلکشت جانور منڈی کی زینت خریداروں اور بیوپاریوں میں بھاوتاو کی تقرار مہنگائی کے اثرات کا ذکر بھی ہوتا رہا شہریوں کا منڈیوں پر ٹیکس ختم کرنے کا بھی مطالبہ پچھلے سال ہم نے کیا تھا بکرہ اس سال انشاءاللہ پروگرام ہے کہ ہم لیں گے نہ بڑا جانور لیں گے اور ہم نے جو جانور کا دو لاکھ سوا دو لاکھ لگایا لیکن وہ اس کا پانچ پانچ لاکھ رہے مانگ رہے ہیں جو رین سے بہت باہر ہے پچھلے سال ماشاءاللہ سی جرہ جانور تقریباً چھیک ماندہ سی وہ ہی تین لاکھ زلائی حکومت کی جانب سے منڈیوں میں شہریوں اور بیوپاریوں کی سہولت کے لیے خاطر خواہ انتظامات کیے گئے ہیں عیدہ قربہ کی آمد آمد شہر کے مختلف علاقوں میں مویشی منڈیاں سچ گئیں خریداروں اور بیوپاریوں میں بھاوتا وچاری کسی کو اپنی جیب کے مطابق جانور کی تلاش تو کسی کو من پسند جانور مل گیا مزید تفصیلات جانتے ہیں زین علی سے جو اس وقت سکھیاں مویشی منڈی میں موجود ہیں جی زین بتائیے عیدہ قربہ کی آمد آمد ہو اور اسی حوالے سے لاہور کے مختلف مقامات پر مویشی منڈیاں جو ہیں وہ سچ چکی ہیں جو بھاوتاوں کا جو سلسلہ ہے وہ بھی جاری ہے خوبصورت جانور جو ہیں وہ ان منڈیوں میں لائے جا چکی ہیں شہریوں کی جانب سے خرید و فروخت خریداری کے لیے بیوپاریوں سے بھاوتاوں کا سلسلہ جاری ہے اس وقت میں موجود ہوں لاہور کی سگیاں کی مویشی منڈی میں جہاں پر میرے ساتھ ایک چہری موجود ہیں جنہوں نے ابھی جو ہے وہ ایک بچھڑا جو ہے وہ خریدہ ہے ان سے مزید پہلے بات کرتے ہیں سر آپ بتائیے گا ماشاءاللہ خوبصورت جانور اثر آپ نے خریدہ ہے کیا ڈیمانڈ کی جا رہی تھی کتنے میں آپ نے خریدہ ہے اور کیا دیکھ رہے ہیں اس مرطب منڈی کی صورتی ہے انہوں نے اپنے ایک اثری مانگا تھا ہم سے اور ہم نے ایک ساٹھ میں فینل کر لیا ہے اور اپنے گزارے مطابق ہمارے سے یہ جو ہے ویسے ٹائی لاکھ تین لاکھ کے بھی ہیں ادھر اچھے جانور چھے آئے ہوئے ہیں اور یہ کارپریٹ بھی کر رہے ہیں منڈی والے جو ہیں سارے میرا کیمرمن زہیب اگر آپ کو ایک جانور جو ابھی خریدہ ہے انہوں نے ان کی طرح تصویر آپ کو دکھا سکے کیمرے میں اسے لائے سکے ایک خوبصورت جانور ہے جو تقریباً ایک لاکھ ساٹھ ہزار میں جو ان کی بات ہے وہ فائنلائز ہوئی ہے ان کی بات بھی آپ شہریوں کی بات بھی آپ نے سے ان کا کہنا تھا کہ اس مرتعہ جو منڈی کا ریٹ ہے وہ جو ہے وہ کافی زیادہ تیز ہے ایک بیوپاری ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید باتیں جن سے نا انہوں نے یہی جانور کی دیا سر آپ بتائیے گا کیا دیکھنے اس مرتعہ منڈی آپ کے مطابق ریٹ جتنے ہونے چاہیے تھے پترے میں دے رہے ہیں یا اصل میں مگائی ہے جو مال پہلے کم قیمت میں ملتا تھا اب وہ اس کے ریٹ بڑھ گئے کرائے مہنگے ہیں چارہ مہنگ ہے اس کی ویسے پھر پرائیز بھی تھوڑی سی آپ ہے جو بیوپاری کی بھی آپ نے بات سنکا بھی کہنا تھا قومت کی طرف سے انتظامات کے حوالے سے مطمئن دکھائی دے رہے ہیں جبکہ جو شہریوں کا منڈیوں میں آنا جانا ہے وہ اس کے حوالے سے شکوا کر رہے ہیں کہ شہری جو ہے وہ اس تعداد میں نہیں آرے جس تعداد میں جو ہے وہ پہلے پچھلے سال یہاں اس سے پہلے عیدے قربان پر قربانی کے جانور خریدنے کے لیے آتے ہیں جو مویشی منڈیوں کی جو رون کے ہیں جو میں نے بھی آ کر دیکھا ہے کہ اس طریقے سے رش جو ہے وہ نظر نہیں آرہا جس طریقے سے رش پچھلی مرتبہ جب وہ دیکھنے میں آیا تھا چند روز جو ہے وہ باقی رہ گئے اور چند روز بعد عیدے قربان ہیں اور اسے قربان کے حوالے سے قربانی کے جانور خریدداری کے لیے شہری جو مخت لاہور کے مختلف مویشی منڈیوں کا جو رخ ہے وہ کر رہے ہیں جی آپ کا شکریہ آپوزیشن لیڈر ملک احمد خان بچھر پریس کانفرنس کر رہے ہیں برای راست لیے چلتے ہیں تیر کے دو رخ ہے تو اس میں آپ خود دیکھیں کہ دیفارمیشن بل کہاں سے چلا اس میں کیا کیا انہوں نے ڈرامے بازیاں کی اور پھر گورنر کا چلا جانا اور دیکھیں سپیکر جب گورنر بنے تو وہ تو انڈرسٹوڈ تھا کہ سپیکر نے تو دس خط کرنے ہی تھے اس کو امپلیمنٹ کرنا تھا اس کی وجہ یہ تھا کہ وہی سپیکر جو اس وقت اسیمبلی کو کنڈکٹ کر رہے تھے انہی سپیکر کے دوران ان کی سپیکرشک کے دوران اسیمبلی نے وہ بل پاس کیا تو آپ یہ خود دیکھیں کہ میں نے پچھلی جو اپنی پریس کانفرنس ادھر کی تھی اس میں میں نے یہی کہا تھا کہ یہ گنگلوں سے مٹی جھاڑے ہیں پیوز پارٹی والے تو آپ یہ چیز آپ خود دیکھ لیں کہ کس طرح ایک جمہوری جماعت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور ایک وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جمہوریت کے لیے قربانیاں دھی ہیں اور ان کے لیڈرز کی ہیں بٹ آج جو لیڈرشپ ہے ان کی اس کا آپ دیکھ لیں کہ کیا کردار ہے تو ڈیفرمیشن بل کی کال امپلیمنٹیشن کے لیے گورنر نے دس خج کی ہیں بٹ ہمارا جو اس پہ موقف ہے پاکستان تحریک انصاف کا وہ یہی ہے کہ ہم انشاءاللہ اس پہ عدالت میں جا رہے ہیں کیونکہ یہ صحیح معنوں میں آپ امپلیمنٹ ہوئے ہیں یہ ڈاکومنٹس اب اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیلنج اب ہوگا چونکہ امپلیمنٹیشن اس کی اب ہوئی ہے تو پاکستان تحریک انصاف اپنے صحافی بھائیوں کے ساتھ جس طرح ہمارا آپ کا الیٹرونک میڈیا ہے پرنٹ میڈیا ہے سوشل میڈیا ہے ان کے ساتھ ہم کھڑے ہیں ان کے ہر اقدام کی ہم حمیج بھی کریں گے اور ہم اپنے طور پر بھی اس کو کوٹ میں چیلنج کریں گے ہماری لیگل ٹیم آلموس یہ فیصلہ کر چکی ہے دوسری بات خان صاحب کے حوالے سے آپ صحافی دوست ہمارے عذر موجود تھے جس طرح ہم نے ایک چیز اسمبلی کے اندر اٹھائی کہ ہمارے ورکرز کو اٹھایا جا رہا ہے میاں والی کے کیسز تھے ان کی زمانتیں ہوئی لوگوں کی ان کو اٹھایا گیا لاہور میں پرچے ہوئے سنم جعبید آلیہ حمزہ کی زمانتیں وہاں سے ہوئیں اور ان کو آہ گجران والا میں آہ کر دیا گیا نامزد عذر مشوانی کے بھائیوں کو اٹھایا گیا دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ریاست سم کہتے ہیں کہ ریاست پر حمل ہے ریاست آرٹیکل سائیون کے تحت ریاست ہے کیا ریاست پارلیمان اور عوام ہے ادارے ریاست نہیں ہیں ہم نے اسمبلی کے اندر منسٹر صاحب سے کہا کہ اگر آپ نہیں کر رہے تو میں بتا دیں وہ انہوں نے لمبی کہانی شروع کر دی خیر مہت نے تو در بھی یہ کہا کہ وہ اپنی قیادت کو خود گالیاں پڑھواتے ہیں اپنی قیادت کا نام لے کے اور کوئی اسمبلی کے اندر آپ نے بھی دیکھا ہوگا ان کی طرف سے کہ تمام ایمپیز ان کے چپ بیٹھے رہے تھے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ہم حق سچ پہ ہیں اس کے بعد خان صاحب کی سہولیات کے بارے میں آپ نے دیکھا ایک نجی ٹی وی پہ آیا وہ سب آپ کو پتا چل گیا کہ ایکس پرائیم منسٹر پہ کس طرح وہ سہولیات دے رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں عجدت کا کیس آپ کے سامنے ہیں کہ جو پریولیج اور پاکس ہیں ایکس پرائیم منسٹر کے کیا وہ دے رہے ہیں قطن نہیں جھوٹ بول رہے ہیں خان صاحب نہیں مانگتے موسیقی